ناظرین عارف نصیم خان صاحب کی صدارت میں سینٹرل عید ملاد کمیٹی کے منعقدہ تقریب میں جلوس عید ملاد النبی کے آج یہاں عزر الدین سابق انڈین کپتان نے شرکت کی اور انہوں نے ایک وحلن انداز میں عوام اور موجوان کے نام پیغام دیا دیکھئے عوامی ٹائمز کی خاص پیشش پھر سوچ یہ کیا ہو در وقت اجل سر تیری چو گھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو مزائے نہیں سجد میں آنا ہو عزر الدین جو سابق کپتان بھی رہے ہیں اور سابق ایمپی میمبر اپارلیمنٹ بھی رہے ہیں نعرے رسالت نعرے رسالت ہوتی ہے قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں اقصاء ہوتی ہیں ہمارے قوم و ملت کے لیے ہمیشہ سے کوشش کرنے والے ہمارے رینوما اور ہمارے سیاسی لیڈر انہاج محمد عارف نسیم خان ساکتی بہت بھی زیادہ کوششیں ہیں ملت کو ایک ساتھ رکھنے یہاں سے نہیں ہو رہے انڈیا کے اندر اور احمد اللہ قدرت بھی رہے ہیں کانسلیٹ جیلل ساودی ہے اور تو بھی ہم نے کنا ہے ملت کا نام لے لہا ہوتا ہے مجھے لیکن اگر 11 لوگ ہوتے تو شاید دے سکتا ہوتا ہوتا ہے تو میں یہ کہنے تو ہوں گا کہ میں مجھے بہت خوشی ہے آج اس ملاد نظری کے جنسے میں آیا ہوں کیونکہ اس پہلے بھی تھے جب ادرال میں رہتے تھے میں نے پھوٹا تھا تو نانا کے ساتھ بھی جاتا تھا کافی جلسی رہتے تھے وہاں پہ ہم لوگ صبح صبح چلے تھے آٹھ بے تو پھر لنس ٹائم میں ایک بہت تک ختم ہزا تو پھر خرمے آکے پھر فاتح ہوتی تھی اس کے بعد مکانا ہوتا تھا تو مجھے بلکل یاد ہے سرکات نوانا صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے جبکل اگر سرکال نوانسان کی آپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے بلکل وہ محبت جب سے ہم لوگ ہیں ہمارے میں ان بیٹ ہے ہم جب پیدا ہوتے وہ ان بیٹ ہوتی ہے تو ہمارے اوپر ہوتا کہ ہم کتنا زیادہ وہ کرے اور کیا کرے وہ بہت اکوارڈنڈ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ اتنام سے یہاں پہ کرنا چاہیے بلکل یہاں پہ خدا دیوانا پاشی با خدا دیوانا پاشی با محمد بلکل وہ ہم لوگ بیٹیں اس کا معنی ہے کہ اللہ آلہ سے کچھ بھی بل سکتے ہیں وہاں پہ ہے وہاں پہ وہاں پہ نہ بڑھتے ہیں اللہ نے اس لئے تو اس لئے اقیق بھار دیوانا اللہ سے آپ دیوانگی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بات جب سرکار دوار سے مہدوسہ سلام کا نام جب آتا ہے وہاں پہ آپ حشار رہنا چونکہ میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ ابھی جلوز بھی ہوگا ہے جتنا بھی ہوگا بلکل اترام سے چلنا چاہیے کیونکہ یہ نام بہت بڑا نام ہے یہ نام سے بڑا اور کوئی نام ہوئی نہیں سکتا اور ہوگا بھی نہیں آج بھی نہیں ہے بہلے بھی نہیں کہ کر سکتا ہے اور بھول سکتا ہوں کیوں کہ تائم کی تنگی ہے تو میں پھر سے نسیمہ کو بہت 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 شکریہ ہدا کرتا ہوں اور انسکرے وں نے بھی لوگ آئے ہیں تو میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہدا کرتا ہوں اور آنے کے لیے بہت آسانی میں ہے جانے کے لیے بھی وہ ایسے آسانی مبارک بہت دیتا ہوں اور میں امید دیتا ہوں کہ ہم سب کو دنیاوی مشاہ دل سے اور بلے ایسوانی بلے دہانگانی ہے بیماری ہر دوار ڈاکٹر اور دوار پینوں سے ترکان دوارشن کے ساتھ کے اور واسے وسیلی میں پندیت نماغ ہے ایمائی تار اور بیٹھ کے ساتھ کے واسے وسیلی میں ہم سب کو برا اچھا سے رکھیں اور ہم جتنے بھی پروڈم سے ضرور رکھیں ہم آگے بندے کی کوشی سے رہو جتنے بچے بھی یہاں پہ آئے گئے ان کو بھی بھائی چونگا کہ اچھا پڑھو اچھا لکھو اور غلط جگہوں پہ مچھو اپنے ریچائن پہ نماز کی بابت نہیں کرو کیونکہ نماز پڑھنا تو ایمپورٹنٹ ہے کمپن سے رہی ہے وہاں پہ چھوٹ رہی ہے آپ کیوں کہ خور نکھاوہ ہے پرانچہ ریم میں بھی نکھاوہ ہے ہڈ جگہ ہے نماز آپ ہاتھ ہی بڑھو گئے آپ تو اللہ تعالی سے نزید ہوئے تو یہی میری ہاتھ گزاری سے اپنوں سے اور میں پھر سے ہمیں رسیم بھائی کا پھول پہ چکے رہے ہیں ادا کرنا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا عجازی اور یہاں پہ بلایا اور میں بہت بچہ آنے اپا کیا برسے بھی تھی تو میں بڑھ دیئے یہ اس کے اس کے سامنے یہ پرانچہ بہت بڑھا ہے آج آپ نے ذریل خیالات پیش کی ہے آپ کے خاندان کی جو تربیت ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے ان کو سنا بہت بہت مبارک و عزدین صاحب اور ہمارے قومی ملت کو جو پیغام دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے ان کا ملادت نہ بھولے نسلیں تاکہ تاریخ ملادت کو نہ بھولے نسلیں بس میں ملاد نبی یوں ہی سزائے رکھی جس نے عید ملاد النبی کا جلسہ اور جلوس کا احتمام اسی لئے تو ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے ساتھ نبی پاک کے بارے میں نبی کی آن بان شان کو اپنے موجز علماء اکرام کے ذریعے ہم سمجھ سکے ہم لوگوں نے یہ تیہ کی ہے دراصل چاند کے مطابق عید ملاد النبی یوں میں ولادت پاک کن تھا اٹھائیس کو تھا اٹھائیس کو جلسہ اور جلوس کا انکات کرنا تھا لیکن بیرادہ رنے وطن کے بھی ایک تہور تھے ہم لوگوں نے پورے مہاراج کے الگ الگ تنجیموں کو بلا کر مشورہ کیا اور تیہ کیا کہ ہم اپنا باقی دینی تقریبات جو ہوتی ہے ہمارے گھروں میں مساجدوں میں ہم اٹھائیس کو ہی کریں گے لیکن جلسہ اور جلوس کا انکات انتیس کو کریں گے اور انہیں مطالبہ کیا تھا مہاراج کے چیف مینیشنر سے کہ انتیس تاریخ کو آپ شکریہ دیکلیر کیجئے انہوں نے آج کے دن مہاراج کی حکومت کی طرف سے سرکاری شکریہ دیکلیر کی ہے اس کے لئے میں مرکزی اید بلا دن نبی کمیٹی کی جانب سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں یہ رواداری ہے ہماری ہم سیاستے وہ بہت پرانا شہر ہے یہ ان کی سیاستے ہو جانے ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یہ پہنچانے کا کام ہم کریں گے کیونکہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں ہمیں اس طرح کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہم تو سیاست کرنا چاہتے پیار اور محبت اور بھائی چارگی اور امن پھیلانے کی ہم اس پہ چلنا چاہتے اس پہ چلنے سے ہمیں کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے نہیں تو ہم بھی ہمارے بہتر کافی تھے ہم امن چاہتے بھائی چارگی چاہتے شانتی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے آقا نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہم ان کی امت کے گنہگار بندے ہیں ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں تمہیں جو کرنا ہے کرو ہمیں اپنے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک بہتر انسان بن کر اپنی زندگی دنیا کی ہم گزارنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہماری آثرت بھی بہتر بن سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز اپنے جاہی لا مقاوج ہے کن فقا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل امبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مپے ہر سمون تھا کان جہر لگائیے جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بزمی سنائے نے رشی کو بھیجا اور نہ ان سے اچھا اب ان کے بعد کوئی آسکتا ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی